اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان اور آپ کا مذبان سید اخلاق احمد رزوی دوستو جانوروں کا مرچ سے بڑا تعلق ہے اور مرچ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ متعدد بیماریوں کا علاج مرچ کے ذریعے ہوتا ہے دوستو جانوروں میں شدید قسم کی زہرباد کا علاج بھی دڑا مرچ ہے گول مرچ ہے جانوروں میں بادی کا مسئلہ ہو جانوروں میں زہرباد کا مسئلہ ہو جانوروں کی آنکھوں سے پانی بہتا ہو جانوروں کی آنکھوں میں گد سے پیدا ہو جاتے ہیں جانور کھانا پینا کم کر دیتا ہے جانور حازمہ نہیں کرتا جانور کی جلد سرخی مائل ہو جاتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلد بلکل بعض اوقات سبز قسم کی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جانوروں کی رال تپکتی ہے جانوروں کے گوبر میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دودھ میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ میٹھا ساڑو ہو یا سوکا ساڑو ہو تھنوں میں سوزش ہو یعنی مرچ ایک ایسی بہترین چیز ہے جو مرچ کا اتنا گہرا تعلق ہے بیماریوں کو دور کرنے سے کہ جس کی اگر ہم لسٹ بنانا شروع کر دیں شاید ہم اس ویڈیو میں پورا نہ کر سکیں آج ہم آپ کو ایک سمپل سا نسخہ بتا رہے ہیں انتہائی سستا نسخہ بتا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں اپنے فارم پہ مرچ لازمی رکھا کریں کم از کم ایک کلو مرچ آپ نے لازمی رکھنی ہے مرچ کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں لوگ ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں اور ماشاءاللہ مرچ ہر طرح جس طرح بھی آپ کھلائیں انشاءاللہ والعزیز اس طرح ہی فائدہ ہوگا آج ہم آپ کو مرچ کا استعمال بتا رہے ہیں اور اس کی افادیت بھی بتاتے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے ایک کلو لال ڈڑا مرچ کٹی ہوئی لی ہے اور اس کے اندر ہم نے تین کلو پانی ڈالا ہے تین کلو پانی ڈال کے ہم نے اس کو خوب پکایا ہے اتنا پکایا ہے کہ اس کے اندر پانی بکیا ایک سے سوا یا ڈیڑھ کلو رہ گیا ہے تو اب اس مرچ کے آپ کو فائدہ تو ہم نے بے پناہ بتا ہی دی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک کلو سرسو کا تیل بھی ڈالا ہے سرسو کے تیل کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کلو ڈالڈا گھی بھی ہم نے ڈالا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ نسخہ کتنے جانوروں کے لیے ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کو کب استعمال کرنا ہے تو یہ اب ہم آپ کو ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتاتے چلے جائیں گے تو دوستو یہ ایک کلو مرچ تین کلو پانی کے اندر ہم اسے خوب پکائیں گے حتیٰ کہ ایک سوا کلو پانی رہ جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کلو سرسو کا تیل ڈال دیں گے اور ایک کلو اس میں ہم ڈالڈا گھی ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا میلٹ کریں گے میلٹ کرنے کے بعد آپ اس کو نیچے اتار لیں نیچے اتارنے کے بعد اس کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تھنڈا کر لیں تھنڈا سے مراد نیم گرم ہو جائے ابھی ہم نے یہ اس کے اندر گھی ڈال دیا ہے تو دوستو یہ جو ہم خوراک بنا رہے ہیں ہم تو اپنے تمام جانوروں کو دے رہے ہیں اب اس کے اندر مختلف صورتحال ہے اگر آپ کا جانور شدید قسم کی بادی کا متاثر ہے تو یہ نسخہ آپ نے کم از کم آٹھ سے دس دن آدھا کلو روزانہ دینا ہے اس کو آپ چھان کر کسی گیلن میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں ہمارا جانور الحمدللہ اس طرح کے کسی بھی مسائل کا شکار نہیں ہے اس کے باوجود ہم خامخان دے رہے ہیں تاکہ ہمارا جانور جگالی بہترین کرے اور یہ تمام جو معاملات ہیں جو بیماریاں ہیں ان کے اندر آنے ہی نہ پائے ہم پندرہ سے بیس دن میں یا ایک مہینے کے اندر ایک بار یہ اپنے تمام جانوروں کو ضرور دے دیتے ہیں البتہ بیماری کی نویت کے حساب سے اس کی مختلف ڈوز ہیں اور اس کو کسی جانور کو پانچ دن دینا پڑتا ہے کسی کو آٹھ دن دینا پڑتا ہے کسی کو بیس بیس دن پچیس پچیس دن بھی دینا پڑتا ہے ایک دو دن چھوڑ کر تو اس نسخے سے آپ کے جانور اگر چرہ کم کرتے ہیں کھاتے پیتے کم ہیں انشاءاللہ العزیز وہ زیادہ کھانا پینا شروع کر دیں گے دودھ کے اندر اگر آپ کے جانور کو سمیل آتی ہے تو یہ آدھا کلو آپ یہ لیکویڈ اس کو روزانہ دیں تین دن دودھ میں سمیل جو آتی ہے قدرتی طور پر جس کو ہیک بولتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی جو جانور مو سے رال ٹپکاتے ہیں آنکھوں سے پانی نکلتا رہتا ہے یہ بھی بادی ہے آپ اس کو بھی تین دن دے سکتے ہیں اس کو آپ محفوظ کر لیں یہ ایک مہینہ بھی رکھی رہے یہ خراب نہیں ہوتی اگر اس کو آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں کسی گیلن میں چھان کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی دے سکتے ہیں روزانہ دینے کا پھر طریقہ یہی ہوگا اس کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا اگر آپ چھانتے نہیں ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بلکل تھنڈا کر لیا ہے ہم کوئی بھی نسخہ صرف زبانی جمع خرج کر کے نہیں بتاتے ہیں بلکہ ہر وہ چیز جو ہمارے فارم پر استعمال ہوتی ہے وہ ہی آپ کو بتایا کرتے ہیں نہ صرف استعمال ہوتی ہے بلکہ ہم اپنے جانوروں کو دینے کے بعد اس کا فائدہ محسوس کرنے کے بعد آپ کو ہمیشہ بتایا کرتے ہیں دوستو یہ جانوروں کے لیے اتنی مفید ہے اتنی مفید ہے آپ کہہ سکتے ہیں متعدد قسم کی بیماریوں سے آپ کا جانور محفوظ رہے گا اگر آپ ہر دس پندرہ دن کے بعد یہ ایک نال آدھا کلو لیکویڈ اپنے جانور کو بغیر کسی ضرورت کے دیتے رہیں گے باقی اگر آپ کا جانور شدید متاثر ہے تو اس کی ڈوز بڑھانی پڑھے گی بعض اوقات تین دفعہ دینا پڑتا ہے بعض اوقات پانچ دن دینا پڑتا ہے اور جو گائے بھین سے جلد لال کر جاتی ہیں سرخ کر جاتی ہیں اپنا کلر تبدیل کر جاتی ہیں ان جانوروں کو تو ایک دن چھوڑ کے بعض اوقات پندرہ پندرہ بیس بیس ڈوز بھی دینی پڑتی ہیں تو الحمدللہ ہمارے تمام جانور بلکل ٹھیک ہیں اس طرح کی کوئی بھی شکایت نہیں ہے اس کے باوجود ہم اپنے جانوروں کو یہ دے رہے ہیں اگر آپ بھی اپنے جانوروں کو یہ دیں گے انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی بیماریاں آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے جانوروں میں آئیں گی ہی نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ہر جانور کو ایک ایک نال جو آدھا کلو کی بنتی ہے تقریباً یہ دے رہے ہیں اور الحمدللہ اس سے ہمارے جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے جانور چرہ اچھا کرے گا گھاس اچھی کھائے گا جانوروں کے دودھ سے سمیل نہیں آئے گی جانور کی جگالی بہت ہی زیادہ اچھی ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی تو مختلف جانوروں کی مختلف ڈوز ہوا کرتی ہیں وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں مجھے ویٹس اپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی اگر آپ ہر دس پندرہ دنوں میں اپنے جانوروں کو یہ دیتے ہیں تو آپ ضرور دیں انشاءاللہ آپ کو ہر طرح سے فائدہ ہوگا تو باقی اگر آپ کے جانور کم ہیں آپ یہ ڈوز بنا کے گیلن میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور ہفتہ دس دن کے اندر اپنے جانوروں کو یہ ایک نال یعنی آدھا کلو لیکوڈ ضرور دیں دوستو ہم ہر چیز اپنے فارم پر استعمال ہونے والی دیسی نسخے جس سے بھی ہمارے جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں جزاکم